اسلام علیکم آئینے نیوز کے ساتھ میں ہوں رباب برگ سب سے پہلے نیوز ہیڈلائنز جسٹس ملک شہزاد احمد خان قائم مقام کی جسٹس لاہور ہائی کورٹ مقرر صدر ممکت نے لہور ہائی کورٹ کے قائم مقام کی جسٹس کے لیے نام کی منصوری دی ہے صدر ممکت آریف آلوی نے لہور ہائی کورٹ کے قائم مقام کی جسٹس کے لیے سینئر جسٹس ملک شہزاد احمد خان کے نام کی منصوری دی ہے کی جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھڑی بیو نے ملک جا رہی ہیں جس کے باعث جسٹس ملک شہزاد احمد خان کو قائم مقام کی جسٹس مقرر کیا گیا ہے معروف سیاسی فلاحی اور سماجی رہنوہ جناب انور بھٹا کی جانب سے کراکی پریس کلپ میں صحافی اور میمبران پریس کلپ ابراہیم رنگ کے اعزاز میں افطار کا تمام کیا گیا جس کا انہوں نے باقاعدہ اعلان بھی کیا جس پر ابراہیم رنگ نے جناب انور بھٹا کا شکریہ دا کیا موقع پر انور بھٹا کے صاحب زادے اسامہ بھٹا سیاسی سماجی رہنوہ راشد عزیز بھٹا سینئر صحافی کامران لرکاری سینئر صحافی اختر شاہین رن سینئر صحافی لیاقت مگل عابد لودی محمد علی خان سینئر صحافی شاہد عباسی نومان اسلم زشان ابراہیم قوسیم جتوئی صحافی احسن جتوئی بلال جتوئی عباس شاہ اور بڑی تعداد میں دیگر شوہوں سے تعلق اکنے والے افراد سمید دیگر نے بھی انور بھٹا کا شکریہ دا کیا اور ابراہیم رنگ بھائی کے خدمات کو سراہا اس موقع پر صحافی شاہد عباسی نے کہا کہ انشاءاللہ ہم سب دوست اور بھائیوں کو اسی طرح دعوتیں دیتے رہیں گے تاکہ یہ محبت کا سلسلہ جاری رہے رحیم یار خان فاروق احمد شاکر کے مطابق ڈی پیو رحیم یار خان کی ہدایت پر سٹی پولیس کی کامیاب کاروائی ایت کے موقع پر سپلائی کے لیے لائی جانے والی شراب کی چار سو کپیاں برامت جہان آباد کے علاقے سے منی نامی شراب کا ڈیلر گریفتار ملزم کی خلاب مقدمہ درچ کر کے مزید تفتیر کی جا رہی ہے ایس ایس پی زیلہ کی ماری فیدہ حسین جاوری ایس پی بلدیا کیپٹن ریٹائر فیزان علی کی سربراہی میں گھٹ کا ماوہ فروشوں کے خلاب پیکڈ ڈاؤن جاری ایس ای چوتھانہ مدینہ کالونی ایس ای پی گلام رسول اور باپ کی سربراہی میں مدینہ کالونی پولیس کی کاروائی موہ کام بلدیا چاؤن کاراتی میں گھٹ کا ماوہ کے کار کھانے پر چھاپا ملزم جس کا نام کاشے واللتیف او دین گریفتار جبکہ ملزمان کے نام لتیف او دین غلبشی رودین سیف او دین واللتیف او دین رات کی تاریخی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے کار کھانے سے زیلے اشیا برامت ہوئیں ایک ادت پتیلہ ایک ادت دیکھ ایک ادت کڑھائی ایک ادت کانٹا ایک ادت موٹر ایک ادت پیکنگ مشین پانچ کلو میٹھی چھالیا برامت ہوئی گریفتار ملزمان کے خلاف تھانہ ہزہ پر مقدمہ گھٹ کا ماوہ ایک درٹ کیا گیا ایس ایس پی زیلہ کی ماری فیدہ حسین جاوری ایس ایس پی بلدیا کیپٹن ریٹائی فیزان علی کی سربراہی میں منچیات پروشوں کے خلاف کریکڈ ڈاؤن جاری ایس سیچو تھانہ مدینہ کالونی ایس ای پی غلام رسول اور باک کی سربراہی میں مدینہ کالونی پولیس کی کاروائی ممکہ مینڈ روڈ سات نمبر کبرستان بلدیا ٹاؤن سے منچیات پروشی میں ملویس ملزمان جن کے نام ساول والد محمد یونس محمد قرم والد منظور حسین رزوان والدوست محمد جاکر والد جام رسول اللہ جوغایا والد محمد یاپو گریفتار گریفتار ملزمان ساول والد محمد یونس کے قبضے سے چرس وزنی پچیس گرام برامت ہوئی محمد قرم والد منظور حسین کی قبضے سے چرس وزنی چالیس گرام برامت ہوئی رزوان والدوست محمد کی قبضے سے چرس وزنی پچپن گرام برامت ہوئی جاکر والد جام رسول کے قبضے سے چرس وزنی پینتالیس گرام برامت ہوئی اللہ جوغایا والد محمد یاکوپ کی قبضے سے چرس وزنی پینتیس گرام برامت ہوئی ٹوٹر چرچ وزنی دو سو گرام برامت ہوئی پھر تاروزیوان کے خلاف تھانہ حصہ پر مقدمہ نارکوٹیکس کنٹرول ایک ترچ کیا گیا روس نامہ علیف اسلام آباد، کراچی، ہیدراباد، تھٹا سکر سے بیق وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار سن بھر کے تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب آپ آج ہی پڑھیں روس نامہ علیف ایس ایس پی ایس سید عبدالرحیم شہرازی نے مہانہ کرائیم اور اید الفطر کے حوالے سے میٹنگ کا اینکات ایسٹ آفیس میں کیا میٹنگ میں ایس پی جمچے ڈیویجن صدام حسین ایس پی گلشن ڈیویجن ڈاکٹر عبدالخالق ایس پی سرابگور ڈیویجن مہومہ شویب میمل تمام ایس جی پی اوز، تمام ایس ایچ اوز اور برانچ انچارٹس نے شرکت کی ایس ایس پی ایس نے ایس سی پی اوز اور ایس ایچ اوز کو کہا کہ چاند رات اور اید کے موں کے پر علاقے میں ہوای فائرنگ اور ون ویلنگ کی روک تھام کے لیے سخت سے سخت اقدام کیے جائیں علاقے میں ون ویلنگ اور ہوای فائرنگ کی صورت میں سخت کاروائی کی جائیں شاپنگ سینٹر اور ایدگاہ کے ایریا میں داخلی اور خارجی ایریا میں گشت اور سنیک چیکنگ کر کے سیکیورٹے کے نظامات سخت کیے جائیں مشکوک اچھاس پر کڑی نظر رکھیں تاکہ نہ خوشگوار واقعہ پیش نہ آئے ایس ایس پی ایس نے ایس ایچ اوز کو کہا کہ اپنی ورکنگ پر توجہ دیں سی سی ڈی پی فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی گریفتاریاں تیز کریں تمام مساجد اور ایمام بارگاہ اور ایدگاہ گراؤنڈ پر نماز کے دوران فل پروف سیکیورٹی مہیا کی جائے ایس ایس پی نے سختی سے ہدایات کی گیر ملکی شہی ریوں کو فل پروف سیکیورٹی مہیا کریں اور گیر ملکی شہی ریوں کوی رہائشی ایریا پر فیٹرولنگ بڑھائیں تمام ایس پی اوز اور ایس 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 کو اکاما دیے آئی آئی آس میں مطلب ڈرگ پیٹلر سٹ् importantes ہاؤس روبری موٹر سیکل چوری کچھی شراب ملچیات سروشی گھٹ کامامام میں بول ح Lisa Magyar کی فوری طور پر گریفتاریاں عمل میں لائیں تمام ایسے چوز کو ادایت دی تمام اشتیاری اور مفرور مجیمان کی گریفتاری کریں اور کیلٹ سے رہا مجیمان پر کڑی نظر رکھیں مسید کہا کہ ایپس کونگر پی او ایس کی لسٹیں ڈیلی بیس پر اپڈیٹ کریں ریپٹ افینڈرز مجیمان پر کڑی نظر رکھیں پروپر طریقے سے ڈیٹ ایم مرتب کریں مسید کہا کہ سرکاری اسطحہ کی حفاظت کریں روزانہ کی بنیاد پر صفائی کروائیں اور نفری کو بلٹ پروپ جیکٹ اسطحہ ایمونیشن دی کر ڈیوٹی پر روانہ کریں سنگیل نویت کے جرم کو سیریس لے کر مجیمان کو فلپ اور تلاش کریں ترائیم پیچا پراس سے کسی قسم کی کوئی ریایت نہیں ہونی چاہیے اسیس پی نے مسید کہا کہ عوام کی جان اور مال کا تحفظ ہماری اوانین ترجی ہے ڈسٹرک پولیس ملیر کا منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن جاری تھانہ چرافی گھوٹ پولیس کا پورنگی روٹ پر تارگیٹ ریٹ آدھی منشیات فروش کلو سے زائد چر سمیت گریفتار موجبن کی شناف موبین گولد اقبال کے نام سے ہوئی موجبن کے قبرے سے ایک کلو اکسو بیس گرام چر پر آمد ہوئی موجبن آدھی منشیات فروش ہے جو کہ پہلے بھی منشیات اور گھوٹ کا فروش کر کے دو مقدمات میں گریفتار ہو چکا ہے جس سے خلاف مقدمات درد کر کے تفتیش کی جا رہی ہے ڈسٹرک کرنگی پولیس کا گھوٹ کا ماوہ محافیہ کے خلاف کریک ڈاؤن تھانا زمان ٹاؤن پولیس کی کاروائی گھوٹ کا ماوہ سپلائر ڈیلر موجبن بھاری مقدار مزر سے حد گھوٹ کا ماوہ سمیت گریفتار گریفتار موجبن کی قبضے سے مزر سے حد بائیس کلو سے زائد گھوٹ کا ماوہ ایک موبائل فون اور نگزی رقم برامت ہوئی گریفتار موجبن کی شناک رحمان اللہ وال عبدالجلیل کے نام سے ہوئی موجبن کو بڑی حکمت عملی سے مقبر خاص کی اطلاع پر چھاپا مار کاروائی کرتے ہوئے گریفتار کیا گریفتار موجبن کا سابقہ ریکارڈ حاصل کیا جا رہا ہے گریفتار موجبن کے خلاف مقدمات درد کر کے تفتیشی حکام کے سپورٹ کر دیا گیا ڈسٹرک کرنگی پولیس کی جرائیم پیشان آسے کے خلاف پور زور کاروائیاں خانہ سمان ٹاؤن پولیس نے سٹریٹ کرن کی وارداتوں میں ملاویز موجبن کو گریفتار کیا گریفتار موجبن کی قبضے سے استخابی وائی مونیشن، ایک موبائل فون اور نگتی رقم برامت کی گریفتار موجبن کی شناک ارشاد اللہ والد عبدالرشید کے نام سے ہوئی موجبن کو بڑی حکمت عملی سے دوران علاقہ گشت اور چیکنگ مشکوک حالت میں گریفتار کیا گریفتار موجبن کا سابقہ کرمینل ریکارڈ حاصل کیا جا رہا ہے گریفتار موجبن کے خلاف مقدمہ درچ کر کے تفتیشی حکام کے سپورٹ کر دیا گیا ایس ایس پی کورنگی فیصل بشین میمن کی ہدایت پر ڈسٹرک پولیس کی جرائیم پیشہ ناصر اور گھڑکا ماوہ مافیا کے خلاف پر زور کاروائیاں خانہ لانڈی پولیس کی بہترین کامیاب کاروائی مزرے صحت گھڑکا ماوہ بنانے والے کار کھانے پر چھاپا ایس 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 اٹھانا لانگی سب اسپیکٹر امین موگل نے ہمرا پولیس پارٹی کے گھڑکا ماوہ سپلائے موجبن کو گریفتار کیا گریفتار موجبن کی قبضے سے چالیس کلو سے زائد مزرے صحت گھڑکا ماوہ چھے پیکٹ تمباکو سترہ کلو تیار چھالیا ایک پیکنگ مشین پیکنگ کا سامان وغیرہ اور نگلی رقم برامت ہوئی گریفتار موجبن کے قبضے سے زیر استعمال گھڑکا ماوہ سپلائے کنے والا رکشہ پولیس تحویل میں لے لیا گیا موجبن کو بڑی حکمت عملی سے مقبر خاص کی اطلاع پر چھاپا مار کاروائی کر کے گریفتار کیا گریفتار موجبن کی شانات کاشف رضا اور کاشف خان کے نام سے ہوئی گریفتار موجبن کا سابقہ کرمنل ریکارڈ حاصل کیا جا رہا ہے گریفتار موجبن کے خلاب مقدمہ درد کر کے تفتیشی حکام کے سپورٹ کر دیا گیا ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی نیوز سٹوڈیو میں فلوک اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آر این این نیوز ہمارے ساتھ رہے گا